بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ present continuous tense جو ہے اس کی اردو میں پہچان کیا ہے خاص طور پر وہ بارے بچے جن کا پہلے سے exposure tense کے حوالے سے نہیں ہے اردو فکرے کے end میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہمیں یہ indicate کر کے دو چیزیں بتاتے ہیں ایک یہ tense کون سا ہے اور دوسرا tense کا aspect کون سا ہے tense بیسیکلی تین ہی ہوتے ہیں present, past اور future اور اس کے چار ہر tense کے aspect ہوتے ہیں definite, continuous, perfect اور perfect continue اسے tense کا aspect کہتے ہیں تو جو آخری دو words ہیں وہ ہمیں اس کا tense بھی بتا رہے ہوتے ہیں اس کا aspect بھی بتا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی فکر ہے کہ آخر میں اگر یہ اس طرح آ رہا ہے رہا ہے, رہے ہیں یا رہا ہوں آ رہا ہے تو اس میں ہے, ہیں یا ہوں یہ بتا رہا ہے کہ یہ present ہے اور رہا کا word یہ بتا رہا ہے کہ یہ continuous ہے تو جیسے میں نے کہا کہ آخری دو words بڑے important ہوتے ہیں اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ tense کون سا ہے اور اس کا aspect کون سا ہے جب ہمیں دونوں کا پتہ چل جاتا ہے تو ہم tense کو recognize کر چکے ہوتے ہیں اگلا محلہ ہمارا یہ آتا ہے کہ ہم نے how to translate it ہم اسے translate کیسے کریں گے تو اس کے لیے اس tense کے لیے جو sentence کا structure ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا جو میں آپ کے سامنے whiteboard میں میں نے لکھا ہوا ہے subject ہوتا ہے اور اس کے بعد foreign helping verb آتا ہے پھر اس کے بعد main verb آتا ہے اور اس کی fourth form اس میں use ہوتے ہے جسے ing والی form بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو first form plus ing بھی کہتے ہیں fourth form کہلیں یا first form plus ing کہلیں ایک ہی بات ہے اور plus remaining part of the sentence آگے ہم لکھ دیں گے subject کے طور پر آپ کو بہت اچھی طرح بتا ہے کہ subject کے طور پر ہمیشہ noun یا pronoun استعمال ہوتے ہیں اور یہاں helping verb جو ہے اس tense کے لیے present continuous tense کے لیے جو helping verb ہیں وہ use ہوتے ہیں یہ تین is, are اور am once again یہاں جو helping verb ہیں وہ subject conscious ہیں وہ subject سے related اپنی position بدلتے ہیں یہ ذرا خیال کرنا ہے کہ یہاں special protocol دیا جاتا ہے اس کا خیال ہم نے رکھنا ہے کس وہ کونسا protocol دینا ہے plus fourth form اور plus remaining part اب چلتے ہیں direct examples کی طرف تو پہلی example ہے he is playing a soccer اگر اس کو ہم analyze کریں تو دیکھیں یہ subject ہے جاتے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ subject کے طور پر یا noun ہوگا یا pronoun ہوگا تو یہاں pronoun آگیا اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اس میں helping verb ہوگا دیکھیں اس میں جو is ہے وہ helping verb کے طور پر آرہا ہے اور helping verb ہمیں پتہ ہے کہ یہ subject کے مطابق ہوگا کہ اگر he ہے تو is ہوگا اور اگر he کی طرف plural subject آگیا تو r ہوگا یہاں آکے دیکھیں گے ہم r ہے اور اسی طریقے جو کہ singular ہے تو m ہوگا i a وحد ہے جس اپنے ساتھ m لیتا ہے تو لہذا اس بات کو آپ نے خیار رکھنا ہے کہ subject کے لحاظ سے helping verb کون سا آنا ہے اور plus ہر ایک کے سامنے آپ fourth form دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں writing, reading, taking ٹھیک ہے جی fourth form دیکھ رہا ہے جیسے آپ first form of ing بھی کہہ سکتے ہیں first form plus ing بھی کہتے ہیں ایسے بھی کہتے ہیں اور ہم اسے لمس ہم fourth form کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی fourth form ہے ٹھیک ہوگا جی تو لہذا دیکھیں subject آتا ہے اس میں helping verb آتا ہے فوراں اور اس کے بعد verb کی fourth form آتی ہے اور plus remaining part of the sentence یہ جو ہے remaining part میں آئیں گے یہ سارے remaining part of the sentence تو اس پورے کا structure complete ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جناب اس میں کوئی continuous tense میں صرف سارے sentence affirmative نہیں ہوتا ہے جس کو ہم positive sentence کہتے ہیں negative بھی ہو سکتے ہیں interrogative بھی ہو سکتے ہیں تو negative اور interrogative کیسے بنائیں گے تو میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ایسے tenses جن میں already helping verb ہوتا ہے ان کا negative بنانا بھی بہت آسان ہے اور ان کا interrogative بنانا یعنی question بنانے بھی بہت آسان ہے negative بنانے کا سادہ تھا طریقہ کہ جہاں first auxiliary use ہوتی ہے کچھ tenses آتے ہیں جہاں more than one helping verb use ہو رہا ہوتا ہے تو helping verb اگر more than one use ہو رہا تو جو پہلا helping verb استعمال ہو رہا ہے اس کے فوراں بعد not لگانے سے وہ negative بن جاتا ہے اور اگر اسی پہلے helping verb کو اٹھا کے subject سے پہلے لے آئے ہم کس بھی سنٹینس میں تو وہ question بن جاتا ہے ٹھیک ہو کہ بات چی چلیں جی پہلے ہم اس کو negative بناتے ہیں helping verb ہمارے پاس اس tense کے لیے یہ والے ہیں ہم already اس کو locate کر چکے ہیں is, are اور am ان کو negative بنانے کے لیے تو ہم ان کے بعد not use کر لیں یہاں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ he is not he is not playing a soccer تو یہ negative بن جائے گا کیونکہ helping verb کے فوراں بعد ہم نے یہ add کر دیا not اسی طریقے سے یہاں پہ بھی helping verb یہ ہے اس کے بعد یہاں بھی not لگائیں she is not writing a story یہاں پہ helping verb ہے اس کے بعد not کا اضافہ کر دیں they are not reading books i am not یہاں add کر رہا ہوں taking care of my studies تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ helping verb کے ان کے بعد اگر ہم not کا اضافہ کر دیں کہیں بھی تو negative sentence یہ والے sentence frame ہو جائیں گے لیکن اگر انہی میں سے اگر یہ جو helping verb use ہوئے ہیں جہاں جہاں اگر ان کو وہاں سے ہم pick کر کے subject سے پہلے لے آئیں یہ subject سے پہلے لے آئیں تو یہ question بن جائے گے مثال کے طور پر یہاں سے اگر ہم is کو ادھر لے آئیں تو اگر ہم کہیں کہ is he playing a soccer question بن جائے گا اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پہ اس کو لے آئیں is she writing a story question بن جائے گا are they reading books question بن جائے گا اور اسی طریقے سے am i taking care of my studies یہ بھی question بن جائے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ question جو ہے وہ تو سنگل بھی ہوتے ہیں اور ڈبل بھی ہوتے ہیں تو آپ جنہوں نے ڈبل question بنانا ہے وہ یہاں پہ ساتھ question word بھی add کر دیں گے why when what where یہ سارے الفاظ اگر helping verb سے بھی پہلے ہم ساتھ add کر دیں تو وہ ڈبل question بن جاتا ہے تو ایسے جو ہے question کی دونوں چیزیں یہاں address ہو جاتی ہیں single b اور ڈبل بھی negative بنانا ہم نے سیکھ لیا اور ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اس tense میں helping verb جو ہے وہ use ہوتے ہیں is are and thank you